بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پچھلے لیکچر کیسے مان سکتے ہیں پران کی باتیں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو جو کہانیاں بنا رکھی ہیں جو جو مانف کریت کتابوں جو مانف کریت کتابوں جیسے پران مہابارت رامائن عادی میں پائی جاتی ہیں وہ ہم کو ستھ کے قریب نہیں لاتی بلکہ ہم کو ستھ مارک سے بہکاتی ہیں یہ کہانیاں یا تو ان لوگوں نے ویوین کتابوں میں لکھی ہیں جو اپنی نادانی کے قارن اس میسج کو نہیں سمجھ پائے جو وشنو اتھات مینیفیس سیلف اتھات وجھلہ کی اور سے آئی کتابوں میں بتایا جا رہا تھا یا ان لوگوں نے لکھی ہیں جن کی آتما ظلمت اتھات تمسک طاقتوں کے چنگل میں تھی اور ان سے تمسک طاقتوں نے نور اتھات دیوے آتماوں اتھات دیفتاؤں کے مارک سے ہم کو دور کرنے کی کوشش کی پچھل لیکچر میں تم نے دیکھا کہ ہم نے ثابت کیا کہ دوپریوک کی پون آئیو آٹھ لاکھ چو سٹھ ہزار ورش ہوتی ہے جیسا کہ پران میں کہا جا رہا ہے یہ غلط ہے اور ہم قریب دو ہزار سے تین ہزار ورش کے سمعے میں تریتا یوک سے دوپریوک پار کرتے ہوئے کلیوک میں پرویش کر گئے پھر بتاؤ کہ ہم کیسے مان لیں کہ کلیوک چار لاکھ برتیس ہزار ورش کا ہوگا جبکہ کلیوک پرارمب ہوئے تمہارے ہی شاسروں کے انصار قریب چار ہزار سے پانچ ہزار ورش بیٹ چکے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ کیول وہ مانو جو وید گیتہ اور اپنشت میں لکھا ہے کیونکہ یہ کتابیں یا تو ان کی اوڑ سے ہیں جن کا سیدھے وشنو اتھات وجلہ سے سنبند تھا اور یا ان رشوں دوارہ ہم تک آئی جو روحانیت کے اس مقام پر تھے کہ ان کو ست مار کی پریئرنا پرماتمہ کی اور سے ہوتی تھی یدی تم مانف کرت کتابوں میں بتائے گئے راستے سے وید اور گیتہ آدھی کو سمجھنے کی کوشش کروگے تو بھٹک جاؤگے کیونکہ تم یدی دیواتمہ شکتی کو نہیں پہچانتے ہو تو تم تمسک طاقتوں کو بھی نہیں پہچانتے کہ وہ کتنی طاقتور ہیں کہ کیسے وہ اور اس کے ایجنٹ ہر ہر سمیں ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں یدی ہم سادھان نہیں ہیں اور ہم نے اپنی آتما پر پورن انکش لگا کے اس کو دیواتمہ شکتی کے مارک پر نہیں لگایا ہے تو ہم کسی بھی سمیں بہک سکتے ہیں جن لوگوں نے ہم تک کہانیاں پہچائیں کہ دیوتا ناشے میں رہتے ہیں وہ سنبھوک کیادی ہیں وہ نرتکیوں میں گھرے رہتے ہیں وہ ناجائز رشتے بناتے ہیں یا جنہوں نے افتاروں جیسے شری رام شری کرشن شری بودھا یا شری محمد آدھی سے جو لوگ لڑنے آئے ان کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی وہ سب تمسک طاقتوں کے لیے کام کر رہے تھے اور ان کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے ان سب نے ہم کو گمراہ کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اور آج بھی ہم ان کے بہکانے والی کہانیوں کے بیچ جب وید آدھی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں کہ کہیں بھٹک چاہتے ہیں یہی بات میں نے اپنے پرم مطر ابیجید پراشا جی سے کہی جب انہوں نے کیسے مان سکتے ہیں پران کی باتیں والے لیکچر پر کمنٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ستیوک میں بات تھا ہی نہیں تو اوتار کیوں ہوئے اور انہوں نے لکھا تھانکس فور دا ویڈیو میں نے اتر دیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم ڈیوائن سکرپچرز کو سمجھ ہی نہیں پائے اور وہ اس لئے نہیں سمجھ پائے کہ تمسک طاقتوں نے ایسی بھول بھلائیاں کھڑی کر دی کہ ہم اس سے باہر ہی نہیں نکل پائے اور نہ نکل پا رہے ہیں انہیں ایک کہانیاں پرچلت ہو گئیں ویدک ہمس گیرد گیرد جو ہم سمجھ ہی نہیں پائے تھے اور ان کہانیوں کے کارن آگے آنے والے لوگ بھی وید کو نہیں سمجھ پائے یہاں تک کہ وید کی انہے کو بھن بھن کمنٹریز ہونے کے کارن ہم کنفیوز ہو گئے کہ وید کیا بات کر رہے ہیں اور انت میں یہ ہوا کی حالہ کی ہم سب مانتے ہیں کہ وید دیوائن بکس ہیں پر انتو بہت کم ان کو پڑھتے ہیں یدی وید ہم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ہم سمجھ یہ نہیں پا رہے کہ وہ کیا سندیش دے رہے ہیں وید وشنو اتھات مینیفیس سیلف کی بانی تھی جو رشیوں کے مادیم سے ہم تک پہنچی تھی یدی ہم دل سے وشنو کو مانتے ہیں تو ہم کو چاہیے تھا کہ تمام پریاز کر دے سمجھنے کے لیے کہ وید کے مادیم سے وشنو ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں پر انتو ہم نے اپنے مانی پہنا دیے ہم نے سب کمنٹریز کو ایکسپ کر لیا جن میں زمین و آسمان کا انتر تھا سب صحیح ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وشنو ہم کو کچھ میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میسیج سمجھنا عوشک ہے تمام سکھ طاقتیں کبھی نہیں چاہیں گی کہ ہم وید کی اصلی ٹیچنگ تک پہنچ سکیں پر انتو ہم کو نرنتر کوشش کرنی ہے کیونکہ وہ مارک سمجھنے میں ہی ہمارا ادھار ہے اس مارک پر چل کر ہی ہم موقش پا سکتے ہیں ہم نے ڈیوائن پستقوں کو صحیح سے نہیں سمجھا اس کا ایک اور پروف یہ ہے کہ ہم اپنی ہی ڈیوائن کتابوں میں کانٹریڈکشنز دیکھتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وشنو اتھات مینیفیس سیلف نے پہلے وید کے مادہم سے کچھ بات کی اور بعد میں اوتار شری کرشن کے موقش سے کچھ اور ایسی باتیں کی جو پہلے کی بات سے بلکل وبریت ہو مجھ کو بڑا اچھرچ ہوتا ہے جب کمنٹیٹرز اور ٹرانسلیٹرز ایک دم کہہ دیتے ہیں کہ وید اور گیتہ میں کانٹریڈکشن ہے یدی کانٹریڈکشن دیکھ رہا ہے تو اس کا عرد ہے کہ تم ایک یا دونوں کتابوں کے میسج کو سمجھ ہی نہیں پائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سورس سے آئی کتابیں جبکہ وہ سورس وشنو ہو جو سب کچھ جانتا ہو جو اس سمیں سے ہے جب کچھ نہیں تھا وہ کتابیں الگ الگ سمیں میں بھن اور ویرودھا فاسی باتیں کرتی نظر آئیں تم نے یدی میرے لیکچرز سنے ہیں تو تم دیکھ رہے ہو کہ میں تو اور آگے پڑھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ یدی قرآن اور وید اور گیتہ اور ورل تیسمنٹ ایک ہی سورس سے ہیں اور ان میں سمیں کے ساتھ چینجز نہیں ہوئے تو یہ بھی ایک دم ایک ہی بات کرتی نظر آنی چاہیے یدی ایک بات کہتی نظر نہیں آرہی تو اس کا مطلب کی یہ یا تو ایک ہی سورس سے آئی کتابیں نہیں ہیں یا ہم میں سے کسی نے ان میں چینجز کر دیئے اور یا ہم میں سے کسی نے یا دونوں نے کیا بات ہو رہی تھی سمجھائی نہیں اس کے پروف کے روپ میں میں نے تم کو دکھایا کہ پنجنم اور موغش اور جنت اور جہنم ایسے ٹاپکس ہیں جن میں ہر ہندو اور ہر مسلمان کہے گا کہ ہم ایک راستے پر آئی ہی نہیں سکتے ہندو سورگ اور نرک کو نہیں مانتے اور مسلم پنجنم اور موغش کو نہیں مانتے میں سوچا کرتا تھا کہ یدی یہ کتابیں ایک ہی سورس سے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ منوشی کے کریشن پلان کو بلکل ایک دوسرے سے الٹا بتا رہی پرنتو یدی تم نے اس سبچک پر میرے لیکچر سنے ہیں تو تم نے دیکھا ہوگا کہ جو مارک قرآن بتا رہا ہے میں نے ثابت کیا ہے کہ ایک دم وہی مارک کیتا اور اپنشت بتا رہا ہے اس معاملے میں بھی جس میں تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم میں اور ان میں اتنا انتر ہے کہ ہم دونوں ایک رستے پر آئے ہی نہیں سکتے گلتی ہم نے کی کہ ہم سمجھ نہیں پائے کہ کیا بات ہو رہی ہے سمجھ ہم نہیں پاتے اور کہتے ہیں ان ڈیوائن کتابوں میں کونٹریڈکشنز ہیں یہاں تک کہ وید اور گیتہ میں بڑے بڑے سکولرز کونٹریڈکشنز بتاتے ہیں دیکھیں کتنی آسانی سے لوگ ایسا کہتے ہیں کیا آرت ہے موخش کا اس عنوان سے اس ٹاپک سے جو میرا لیکچر ریکارڈ ہوا اور جو یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوا ہے اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے اب انہی شکالے لکھتے ہیں آئیڈیلی بائی ٹریڈیشن وٹیوریز منشنڈ ان ویداز ان سچ سیچویشن اس ٹو بی ہیلڈ ٹرو ایوین اف آمائیٹی بک لیک بھگوت کیتہ کونٹریڈکس فیداز وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈیشن کے حساب سے جو بھی وید میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کسی بھی سیچویشن کے بارے میں اس کو ہم کو صحیح ماننا چاہیے باوجود اس کے کہ یدی اتنی بڑی کتاب جیسے بھگوت کیتہ وید سے کونٹریڈکسن کر رہی ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ بلیف جو ہے کہ ویدی سپریم ہے بھلے ہی وہ کونٹریڈکٹ کر رہوں گیتہ جیسی مہان کتابوں سے بھی تو یہ بلیف آرہ سماج کے لوگ جو ہیں وہ رکھتے ہیں جو پوری طریقے سے وید کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں اور انہی شروطی ویداز کو ہم کو ستے ماننا چاہیے باوجود اس کے کہ وہ دوسری کتابوں سے کونٹریڈکٹ کر رہے ہیں سٹل سنس سناتن دھرم ڈازنٹ ریلی آبائیٹ بائی سکرپچرز and gives leeway to adherence to follow any path one may still consider بھگوت کیتہ's statement here to be more true or convincing than the ویداز in regards to موکش وہ کہتے ہیں کہ سناتن دھرم جو ہے کسی بھی سکرپچر کے پیچھے چلنے کی بات نہیں کرتا ہے اور ہم کو یہ اجازت دیتا ہے ہم کو یہ پرمیشن دیتا ہے کہ ہم کوئی بھی کوئی بھی رستہ چن لیں اور اس ویو پوائنٹ کے چلتے میں بھگوت گیتہ کی statement کو زیادہ ست کے قریب مانتا ہوں وید کے مقابلے میں اگر ہم موکش ہی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوئزم میں تو بہت ساری ideologies بہہ رہی ہیں جو ایک دوسرے کے parallel ہیں اور وہ الگ الگ options دیتی ہیں کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی چھوز کر لیں دیکھئے یہ لکھ رہے ہیں کہ بھگوت گیتہ وید کو contradict کر دیا یعنی وید اور بھگوت گیتہ میں آپس میں differences ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے ادھک ایسا آرے سماعت سے جوڑے لوگ بولتے ہیں پرانتو یہ لکھتے ہیں کہ بھگوت گیتہ نے موکش کے بارے میں جو کہا وے ادھک convincing ہے وید جو کہہ رہا ہے اس کے مقابلے میں اور کہتے ہیں کہ ہندویزم میں بہت سی parallel philosophies run کر رہی ہیں اور یہ ایسا ہے کہ ماننے والوں کے پاس open option ہے کہ وہ اس میں سے کچھ بھی چل دیں parallel philosophies اس لئے نہیں ہیں کہ تم ان میں سے جو تمہیں اچھا لگے وہ چل دو parallel philosophies اس لئے ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ وشنو ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں تم کو دکھا چکا ہوں ایک لیکچر میں کہ اپنشت کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے بہکی ہوئی philosophies بنا رکھی ہیں کوئی کہتا ہے آتما کچھ نہیں کوئی کہتا ہے آتما بھی شریر کے ساتھ مر جاتی ہے کوئی کہتا ہے دیوتا کسی زمانے میں تھے جب ان کی جب ان کی اصوروں سے لڑائی ہوئی تھی اور کوئی کہتا ہے کہ دیوتا کچھ نہیں کہ ولیشور کی بات ہو رہی ہے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ وشنو نے وید بھیجے یا کرشن نے ید کے بیچ میں کھڑے ہو کر ست مارک بتایا اس لیے کہ تم ان کو جیسے چاہے مان لو جو بھی عرد تم کو اچھے لگے ان کو اپنا لو اب انہیش کالے کہتے ہیں کہ سناتن دھرم doesn't really abide by scriptures and gives leeway to adherence to follow any path اتحاد سناتن دھرم کسی کتاب کے مارک پر نہیں چلتا بلکہ ماننے والوں کو کوئی بھی بات چننے کی آزادی دیتا ہے یہ تم کہہ رہے ہو سناتن دھرم یہ نہیں ہے یعنی سناتن دھرم کوئی بیمار چلنے کی اجازت دیتا تو شری کرشن بھیش پتامہ اور گروہ دھوڑونا چارے کہ وردھرم ید نہیں لڑتے پھر وید نہیں اترتے پھر رشی وید کو بچانے کے لیے جنگلوں میں نہیں چھپتے پھرتے یہ تو تمسک طاقتوں کا کھیل ہے کہ انہوں نے بھن پرکار کی سمجھ پیدا کر دی کہ تم حقیقت سے دور بھٹکتے رہو میرے لیکچر کیا عرض ہے موخش کا میں میں نے ایک بہت ہی گیانی ویگتی کی قطن کو دکھایا تھا جو موخش کے بارے میں اپنے ویچار ویگت کر رہے ہیں میں نے صاف پروف دے دیا کہ ان کے ویچار گیتا اور اپنیشت سے میل نہیں کھاتے پر انتو کیوں کی ہم جو کچھ آ رہا ہے ان لوگوں دوارہ جو آدنی ہیں اس سب کو اس سب کے آگے نتمس تک ہوتے آئے ہیں بھلے وہ وید اور دوسرے سکرپچر سے کانٹریڈکشن میں کیوں نہ ہوں اور عقل سے کوسو دور کیوں نہ ہوں اس لیے ہم اپنے دماغ کو سلائے رکھنا چاہتے جبکہ گیتا عقل کو بیوگ میں لانے اور سب سے ادھک عقل کو بل دیتی دکھائی دے رہی ان گرو جی پر کمنٹ کرتے ہوئے اب انیش کالے لکھتے ہیں as for me I have never come across such statements thus far in ویدہ what ری جی has mentioned as he is much more knowledgeable than I am frankly speaking ویدہ I don't think dole out much details about موکش they just give subtle references also ری جی has not given references of منترہ like chapter اور منترہ اور منڈل اور سوک نمبرز اب دیکھئے یہ ایک اور غلطی ہے جو ہمارے گیانی کرتے ہیں وید کہتے ہیں ایسا شاسروں میں ایسا لکھا ہے ایسا بول کر ہم جو چاہے کہہ دیتے ہیں وید میں لکھا ہے تو کہاں پر لکھا ہے یہ بھی تو بتانا ہوگا شاسر ہی بات کر رہے ہو تو بتاؤ کہ کہاں پر بات ہو رہی ہے کس شاسر میں بات ہو رہی ہے تو اس مارک پر چل پڑو یاد رکھو تم کو اپنی آتما کو پیورٹی کی اس مشکل چڑھائی پر آگے لیتے جانا ہے جب تک وہ شیرش پر نہ پہنچ جائے جو موکش پرابتی کا مقام ہے وہاں پہنچ کر تم کو سطح مارک ایسا دکھنے لگے گا جیسے پہاری پر سے تم کو نیچے ندی بہتی اور چمکتی نظر آتی ہے پر یاد رکھو اسی چڑھائی پر سے واپس پیچھے کھیشنے کو تمسک طاقتیں اور ان کے ایجنٹ کھڑے ہیں کالیوک کے انت سمیں کے بارے میں بولتے ہوئے پروفیٹ محمد نے کہا کہ یہ وہ سمیں ہوگا جب آدمی ایمان کے ساتھ صبح گھر سے نکلے گا اور شام کو ایمان کھو چکا ہوگا اور رات کو ایمان کے ساتھ سوئے گا اور صبح ایمان جا چکا ہوگا اور جو مل کر دیواتما شکتی بنتے ہیں ہم کو ستے مارک دکھانے کے لئے ہیں تو یاد رکھو کہ انیک وشوامتر ہوئے ہیں جن کو سمیں کی مینکاؤں اتھار تمسک طاقتوں کے ایجنٹس نے اس ستے مارک سے نیچے کھیش لیا جس پر وہ چل رہے تھے ستے مارک کو پہچانو جو ہر ڈیوائن کتاب سے ثابت ہے اس کو سمجھ لو اور اپنے آدمی کو تھان کی کوشش میں لگ جاؤ اس میں ہی تمہارا اتھار ہے اس ستے مارک کو تم کو پہچاننا ہے یہ ستے مارک پہلے دن سے دیا جا رہا تھا یہی سناتن مارک ہے سناتن یعنی جو ہمیشہ سے ہے جو پہلے دن سے پرلے آنے تک ہر سمیں کے لئے حقیقت ہے ہر زمانے میں حقیقت ہے یہی وجہ ہے کہ زمانے کی قسم قرآن بھی کھاتا نظر آرہا اور میں بار بار لیکچرز میں تم کو یہی بتا رہا ہوں کہ تم وید کی سمجھ نہیں بنا سکتے تم گیتہ کو نہیں سمجھ سکتے تم قرآن اور اول ڈیسمنٹ کو ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتے اگر تم اس ستے کو نہیں پہچانتے کہ جو سناتن ہے اس ستے کو پہچان لو اور پھر سے کتابوں کو عنوات کرو پھر سے ایک بر پڑھنے کی کوشش کرو کہ تمہاری اپنی کتابیں کیا کہتی نظر آ رہی ہیں اور تم دیکھو گے کہ آج جو تم نے وید کو کنارے کر رکھا ہے اس لیے کہ تمہیں سمجھی میں نہیں آتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں آج جو تم وید کی کمنٹریز کو ایسے ایسے الگ الگ رنگ میں پیش کرتے ہو کہ وہ ایک دوسرے سے کانٹریڈکٹری ہیں آج جو تم کہتے ہو کہ وید اور گیتہ کہ میں گیتہ کو مان رہا ہوں جو کی وید سے اپوزٹ باتیں بتا رہی ہیں یہ تم اس لیے نہیں سمجھ پائے کیونکہ تم ان کتابوں کی جو حقیقت تھی اس کو نہیں سمجھے مہیج یا برہم یا جو نیراکار تھا دا گوڈ جس کو اللہ کہتے ہیں اللہ کا مطلب ہی دا گوڈ جو ایک ہے جو سرو ویابی سروگ سرف شکتیمان ہے اور جو زمانے کی قید سے اور جگہ کی قید سے باہر ہے اس نے ایک مینیفیسٹ پاور کریئٹ کی جو ایک نیراکار نے ساکار روپ کریئٹ کیا اور وہ مینیفیسٹ پاور خدا نہیں ہے بلکہ وہ خود بھکت ہے وہ پہلا بھکت ہے جس کا کریئیشن ہوا وہ وشنو ہے جس کو مینیفیسٹ سیلف کہا گیا جو ساکار ہے جو عرش پر کرسی پر مقیم ہے اور جس کو قرآن نے وجھلہ کہہ کر نخاطب کیا جو ذمہ دار ہے اس بات کا کہ اللہ یعنی برہمن یعنی مہیش کی اپاسنا اور وننا اور عبادت کرنے والے زیادہ ہوں اس سے سب سے پہلے اس لئے کہ عبادت کرنے والے زیادہ ہوں ایک نور یا آتما جو نور روپی آتما ہے جو پرماتما ہے وہ کریئٹ ہوئی جو گولڈن لائٹ جیسی ہے اور جو پہلی آتما ہے جو کریئٹ ہوئی یہ ایک نور ڈیوائیڈ ہوا دو نور میں جو پہلے ایک کے ایکزیکلی سمان تھے تو یہ ٹکڑا نہیں ہوا یہ ایک سے جو دو ہوئے وہ اس ایک جیسے تھے جو پہلا تھا اس میں سے ایک کپار جو ان دو جیسا تھا جو دو ہوئے تھے وہ ایک سے دو ہوئے سے ملا اور پھر اور نور بنے اور کل ملا کر سات نور بنے جن کو دیو آتما شکتی یا دیو آتما یا دیفتہ کہا جاتا ہے جن میں میں بار بار دکھا چکا ہوں کہ چھے دیفتہ چھے میل پرسنیلٹیز اور ایک فی میل پرسنیلٹی دیوی ہے یہ سب مل کر دیو آتما شکتی بنتے ہیں یہ سب مل کر پرم آتما کا آنش بنتے ہیں اور پھر برہما تو رہا نہیں وہ ایک نور تو ڈیوائیڈ ہو گیا اس سے کئی نور بن گئے تو جب برہما نہیں رہا تو یہی برہما کے آنش یہی سات مانف شریر میں جب کہیں الگ الگ جگہوں پر اترت ہوتے ہیں اس میں میسج پہنچانے کے لیے کام شروع کرتے ہیں اور اس شریر کو اس مانف شریر کو اپنا آفیس بناتے ہیں جو پاک ہے جس نے تپسیا کر کے اپنے شریر کو پاک کیا ہے اور اپنی آتما کو پاکیزگی کی مارک پر آگے بڑھایا ہے تو یہ اتار ہوئے یہ پیغمبر ہوئے یہ میسنجر ہوئے جز الگ الگ زمانوں میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ بھاشا بولنے والوں میں آ کر ہمارے اور وشنو کے بیچ کا ایک کونٹیکٹ بنتے ہیں اور میں تمہیں دکھا چکا ہوں کہ جو پانچ ایلیمنٹس اور دو اور پانچ اور دو کی بات ہم کر رہے ہیں وہ سب ہم غلط باتیں کر رہے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ پائے حقیقتوں کو اس لیے باتیں کر رہے ہیں وہ سات جن میں ایک دیوی ہے جس میں ایک فی میل شکتی ہے اور چھے میل شکتی ہیں وہ ہی کبھی بھارت میں ایودھیا میں کبھی مطرہ میں کبھی جروسلم میں کبھی امریکہ میں کبھی مکہ اور مدینہ میں مانف شریر میں آ کر ہدایت کے کام کو کرتے رہے لیکن سب سے پہلے جب یہ ڈیویزن شروع ہوا تو ایک نور دو میں ڈیوائیڈ ہوا جس کو ویدوں نے برسپتی اور پرجاپتی کہا ہے یہ وہ نومنکلیچر ہے جو دیا گیا جب ایک نور دو نور میں ڈیوائیڈ ہوا یا دو شکتیوں میں ڈیوائیڈ ہوا جو ایکزیکلی سیمیلر تھے اس پہلے نور سے جس سے ڈیویزن ہوا مسلمان اس پہلے نور کو نور محمدی کہتے ہیں حالکہ یہ غلط نومنکلیچر ہے ان کے ہاں اتنا ڈیٹیل میں یہ نومنکلیچر نہیں ہے جتنا کہ وید اور اپنیشت میں ہے تو جب ایک نور سے دو ہوئے تو مسلمانوں میں کچھ تپکوں میں روایتیں موجود ہیں کہ وہ ایک نور سے جو دو ٹکڑے ہوئے وہ نور محمدی اور نور علی کہلائے لیکن اپنیشت ان کو ایندر دیو اور رودر کہتے ہیں ان دو ڈیویزنز میں ایک میں سے ایک ٹکڑا اس سے پورے برہمان کا کریشن ہوا تمام برہمان اس کے اندر ہے ان شکتیوں کے اندر ہے اس سے باہر نہیں ہے ہم اس سے باہر نکل نہیں سکتے وہ پاورس ہیں جن کے اندر ہم جی رہے ہیں اس کو اپنیشت نے شیب اور شکتی کا ملل کہا جس کو مسلمان ایک ویگ سا نظریہ رکھتے ہیں جو بلکل کلیر نہیں ہے جو نور علی اور نور فاطمہ کا مانف شریر میں آسمانوں کی بات ہو رہی ہے اس دنیا میں آدم کے کریشن سے پہلے کی بات ہو رہی ہے علی کہتے نظر آتے ہیں کہ میں اس سمیں بھی میرا نور تھا جس سمیں آدم کا پتلا کرییٹ ہی نہیں ہوا تھا جس وقت انسانیت وجود ہی میں نہیں آئی تھی اور علی سے کسی نے پوچھا کہ آدم سے پہلے کیا تھا تو کہنے لگے آدم اور اس سے پہلے آدم اور اس سے پہلے آدم یہاں تک کس ستر بار گناتے گئے کہ آدم سے پہلے آدم کیونکہ وہ نور جو ان میں کام کر رہا تھا وہ اس سمیں سے کرییٹ تھا جب سے اس برہمہ دن کی شروعات ہوئی تھے اور اپنیشت کی معنی اور وید کی معنی تو اس برہمہ دن میں جس میں ایک ہزار کریشنز ہونی ہے اس کی یہ نو سو چورانوے وی کریشن ہے جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں شیب اور شکتی کے یونین سے دو نور اور بن ہوئے جن کو وید میں اشون یا اشون کہا ہے اشون یا اشون یعنی دو کو مل کر دو جڑ کر جو دو دیوتاؤں کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا ہے اس کو مسلمان نور حسنین کہتے ہیں یعنی حسنین مطلب حسن اور حسین کا نور جو ان شریروں میں کام کر رہا تھا وہ نور دونوں مل کر نور حسنین کہا جن کے لئے پروفیٹ محمد بار بار کہتے نظر آ رہے تھے کہ یہ سورگ جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ کے لئے کہتے آ رہے تھے کہ سورگ کی عورتوں کی سردار ہے اور علی کے لئے کہہ رہے تھے کہ کوئی سورگ میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی اس کی شفات نہ کرتے یعنی علی اس کو اندر آنے کی آگیا نہ دیتے اور میں تمہیں چندوگیا اپنیشت میں دکھا چکا ہوں کہ پانچ گیٹ کیپرز کی بات ہو رہی ہے سورگ کے جن کی آگیا کے بینا سورگ میں داخلہ ممکن نہیں ہے تو یہ پانچ نور ہوئے جن کی سب سے زیادہ پاور ہیں جن کو مسلمان پنجتن کہتے اور سندوگیا اپنیشت پائیو پرسن سوف برہمن کر کے ان کی بات کر رہا ہے جو سورگ میں انٹری کے ذمہ دار ہیں اس کے بعد دو اور نور ہوئے جن کو نور جعفر اور نور موسی کہا جاتا ہے اور یہ ساتھ ہو گئے اور یہ ساتھی نور ہیں جو اور زمانے میں کام کر رہے ہیں انسانوں اور جنوں دونوں کے بیچ اور یہ پچھلی مانوطاروں میں بھی تھے اور اگلی مانوطاروں میں بھی ہوں گے یہ پچھلے 993 مانوطاروں میں کام کر رہے تھے اور اس برحمہ دن میں جو اگلی چھے مانوطار اور ہوں گی اس میں بھی ان کا رول ہوگا ان کا رول ہے گائیٹ کرنا یہ نور ہے اور نور کے برقس ایک اور طاقت ہے جو ظلمت ہے جب وشنو نے چاہا کہ برحمہ نتھاک مہیش شتھار اللہ کی عبادت کرنے والے زیادہ ہوں تو دو طریقے کی کریشن سوئیں ایک یہ نور کریشن ہوا جس کے سامنے ایک اور طاقت ظلمت یعنی ساتھوک اور تمس دو طاقت ہوئی اور ان دو طاقت ہوئی جس کے اوپر یہ دونوں طاقت اندر سے بھی کام کرتی ہیں اور یہ اپنے اپنے اوتاروں کے ساتھ اپنے اپنے پیغمبر کے ساتھ اپنے اپنے میسنجروں کے ساتھ جو ہمارے بیچ میں آتے ہیں ان کے اندر ان کے آنش اوتر ہو کر ہم کو گائیڈ یا میز گائیڈ کرنے کا کام کرتے جو نور کے نمائندے ہیں ان کا کام ہے ہم کو گائیڈ کرنا جو ظلمت کے نمائندے ہیں ان کا کام ہے ہم کو میز گائیڈ تک پہنچنا ہے اور وشنو تک پہنچ کر اپن اشت کہتے ہیں کہ تم کو اس گاڑی کو چھوڑ کر اور آگے برہمن تک پہنچ جانا ہے پر یہ مار بھول بھولئی یہی ہمارا امتحان ہے اس امتحان کو ہم کو پاس کرنا ہے ہم کو ظلمت کے نمائندوں جو پہلے بھی آتے رہے ہمارے بیچ اور جو آخری زمانے میں کل کی افتار کے سامنے ایک انٹی کرائس یا دجال کے روپ میں بھی مانف شریر میں ظلمت کا نمائندہ آئے گا ان سب کو پہچانتے ہوئے نور کے مار کو پکڑنا ہے رسی کے طور پر اور اس پر آگے بڑھتے چلے جانا ہے اور سور تک سیڑھی پکڑ کر چڑھ جانا ہے نور سے جو سات نور بنے جو اس پہلے نور جیسے تھے برہما جو پہلا نور تھا اس سے یہ سات ڈیویشن ہوئے تو برہما کا نور تو نہیں رہا ان کو ڈیفائن جب کیا گیا تو پنجتن یعنی پانچ کی بات ہوئی تو تم نے اس کو فائیو ایلیمنٹ سمجھا حالکہ ان کو بھی دیو کے روپ میں بتایا جا رہا تھا سکائی یعنی آکاش ایر یعنی وائیو آردھ جو کی دیوی ہے فائر یعنی اگنی دیو اور وارٹر اس کے ساتھ اپنیشد مہت یعنی انٹیلیجنس اور اہنکار یعنی ایگو کی بات کرتے ہیں جو ساتھ مل کر دیو آتما شکتی بنتے ہیں اور یہ نور یا پاور یا طاقتیں یا آتمائیں مل کر برہما یا پرماتما بنتی ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ پرماتما کا آتار تو ان ساتھ میں سے کوئی طاقت کسی شریر میں کام کر رہی ہو کرشن بھی انڈوز کر رہے کہ ایسا ہوتا رہا کہ جب دھرم کی آنی ہوئی جب لوگ آدھرمی ہو گئے تو پرماتما کا کوئی آتار آیا جس نے ہم کو گائیٹ کیا اور یہ سب اصل میں وشنو کے نمائندے تھے کیونکہ وشنو سے جو ایک نور بنا یہ اس کے ٹکڑے ہیں یہ اس کے آنش ہے جو اس ایک نور کے بلکل سمان ہیں یعنی برہمہ کے سمان ہیں وہی طاقتیں ہیں وہی پاورز ہیں اور اسی لئے پروفیٹ محمد کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم میں کا پہلا بھی محمد آخری بھی محمد بیچ والا بھی محمد سب کے سب محمد ہے ایک اور کریشن ہے جس کو فرشتے یا انجلز کہتے لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ یہ نور کنی انجلز کی بات ہو رہی ہے کیا وہ انجلز تو خدا کے روبوٹس ہیں وہ وہ مشینے ہیں جو وہی کام کرتی ہیں جس کام پر لگایا گیا ہے وہ اپنی آخر استعمال نہیں کرتی نور کے بھی روبوٹس اور مشینے ہیں جو اس کے لئے کام کرتی ہیں اور ظلمت کے بھی روبوٹس اور مشینے ہیں جو پہچان نہ ہوگا ہر ہر زمانے میں یہ نور کے نمائندے آتے رہے اور ان کے سامنے ظلمت بہکاوے بھری باتیں کرتی رہی اپنے ایجنٹ و دورہ ان تیچنگز کو بدلتی رہی اپنے ایجنٹ و دورہ تاکہ ہم نور کے راستے کو نہ پہچان سکیں اور اس راستے پر آگے نہ بڑھ سکیں کیونکہ یدی ہم موکش کے راستے پر جو کہ نور کے راستے پر آ کر ہی آگے بڑھتے ہوئے ملتا ہے ہم اس پر آنے لگیں تو یہ ظلمت کی ہار ہے اور یہ ہی تو اگزیم کریٹ کیا گیا ہے انسان کے لیے دو طاقتیں اس کے اوپر اندر سے اور باہر سے کام کر رہی ہیں اس ظلمت کو پچھار کر ڈیفیٹ دے کر اس کے ایجنٹوں کو پہچانتے ہوئے نور کے ایجنٹوں کو اور نور جن شریروں میں کام کر رہا ہے ان شریروں کو پہچانتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتا تم وید کے ماننے والے ہو تو وید سے اس مارک کو پہچان تو توریت اور زبور کے ماننáveis ہو تو ان کتابوں سے اس مارک کو پہچان پر وہ مانگ ہے تمہیں دھرم بدلنی کی ضرورت نہیں ہے تم ہر کتاب سے چلتے ہوئے اس حقیقت کو پہچان سکتے ہو